آپ دیکھ لئے کتنا لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں موڈی جی کا انتظار کر رہے ہیں موڈی جی آنے والے ہیں آج اگر ہمارا کشمیر کا پہاڑی گجر کوئی جو بھی کوئی ہے خوش ہے موڈی جی کے کاری پہ اور آج ویلکم کرنے کے لئے پورے کشمیر سے لوگ موڈی جی کو آ رہے ہیں آج ہم موڈی جی کو سواگت کرنے دید آیا ہوں موڈی جی نے ہمارا دیش بنایا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ آج موڈی سرکار یہاں آ رہے ہیں آپ دیکھ لئے کتنا لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں موڈی جی کا انتظار کر رہے ہیں موڈی جی آنے والے ہیں تو اس کے حوالے آپ ڈیالوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج کل جب سے تین سو ستھر دارہ کشمیر میں ختم ہوا ہے اس کے بعد جتنے بھی ڈیالوپمنٹ ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے جو پہلے یہاں پہ کام ہو رہا تھا وہ جتنے بھی یہاں پہ پرانے سیہست دان کے چمچے وہی کر رہے تھے ابھی جو نیرندر موڈی جی اس کا کوئی نہ چمچہ ہے نہ یہاں پہ چمچہ گہری چل رہا ہے کشمیر میں تو ابھی ڈیالوپمنٹ ٹھیک چل رہا ہے تو موڈی جی کی ریلی میں بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں موڈی جی کو آنے میں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں سے لائل لگی ہے برابر سٹیڈیم تک تقریباً دو لاکھ سے زیادہ دو لاکھ ٹارگیٹ تھے دو لاکھ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں صبح تین بجے سے لوگ یہاں پہ انٹری کیا ہے تو ابھی ابھی بھی آ رہا ہے لوگ تقریباً تقریباً اتنے جگہ ہی نہیں ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں آج جمہور کشمیر میں ایک خوشی کی لہر ہے آپ دیکھیں جوگ در جوگ لوگ لاکھوں کے تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں اور موڈی جی کا ویلکم کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں ساؤت کشمیر سے آیا ہوں اور ہزاروں گاڑیاں میرے ساتھ اور جہاں جہاں لوگوں کا جذبہ میں نے دیکھا موڈی جی کو دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتحاسک ہوگا اور ہمیں بھی موڈی جی کے اوپر بہت زیادہ وشواس ہے کہ آج آپ دیکھیں پانچ اگس انیس کے بعد خوشحال ہی ہے ہمارے جمہور کشمیر میں یہ موڈی جی کے قارن ہوئی ہے خوش ہے موڈی جی کے قاری پہ اور آج ویلکم کرنے کے لیے پورے کشمیر سے لوگ موڈی جی کو آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہر سٹیریم چاہے وہ شہری کشمیر پارک ہو بکشی سٹیریم ہو ہر جگہ پہ لوگوں کی بہت زیادہ بیڑ ہو رہی ہے اور موڈی جی کو لوگ چاہنے لگے موڈی جی کو مننے آئے جی امیدیں بہت ہیں سر کام کرنے والا لیڈر بی جی پی نے بہت کام کی گریبوں کی اسی امید لے کے آئیں بہت خوشی ہے سر ہم رات کے سوائے نہیں ہیں پندرہ باس آئیں ہیں ہمارے فقیر گجریز بوکنگ جیس تو لوگوں کا وکاس ہوا ہے وکاس ہے لوگ جڑکے ہیں بی جی پی کے ساتھ ہم ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کون کہاں سے جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں گاندر بلزلہ سے کانگن کونیشنسی سے موڈی جی کی ریلی ہے اور ان کے ساغت کے لیے جو ہے ہم یہ ڈھول بج رہے ہیں جو ہمارے ساتھ انہا لیا ٹھول آنا پکڑ کے لاؤ ادھر بہت خوش ہیں موڈی جی یہاں پہ آ رہے ہیں تو لوگ خوش ہوں گے کیونکہ بڑی امیدیں جڑی ہیں موڈی جی سے لوگوں نے آج تک سفر اٹھایا ہے اور اب لوگوں کو یہ امید ہے کہ شاید موڈی جی ہمارے لیے اچھا کریں امید اس لیے کہ موڈی جی نے جو بھی آج تک کیا ہے بہت اچھا کیا ہے آگے بھی ہمیں یہ امید رہے گی کہ جس طریقے سے موڈی جی ہمیں آج تک اپنی حکومت میں انہوں نے دیکھا ہے انشاءاللہ آگے بھی وہ ہمیں اسی طریقے سے دیکھیں گے یہ ڈھول والے یہ ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں میرے ساتھ کم سے کم کلگام سے دو ہزار لوگ ہیں اگر آپ دیکھو کہ یہاں کمار نجار چوپان شاکساز تیلی دو بھی پھوٹی ٹو سب کاشت سے جمع کشمیر میں او بھی سی سماج سے آپ لوگوں کو بخو بھی پتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ پاپریشن فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے اگر دو لاکھ لوگیں کم سے کم سوال لاکھ او بھی سی سماج سے ہی ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کے ریجنل پارٹیوں نے ہم سے صرف دوکھا کیا ہے صرف ووٹ لیا ہے کبھی ہمارے بچے کو چاہے ہمارے آدمی ہو چاہے ہمارے بہن ہو اس کو کبھی پانچ سار پانچ بیڈی سی ڈی 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 سی بننے کی نہیں بننے دیا ہے حال ہی میں پچیز دسمبر نائنٹین ایٹی نائن کی جو بیل پینڈنگ تھی اس کو موڈی جی نے ہری جنڈی دکھا دی ہے پارلمنٹ میں دونوں آئیوانوں میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے سامنے میں ہمارے پانچ بھی رہیں گے سار پانچ بھی بیڈی سی ڈیٹس ایکسپیکٹ ہے کہ ہمارے ایم ایل ایز بھی رہیں گے تو آج کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آج ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موڈی جی کو لائیو دیکھیں گے اپنے آنکھوں کے سامنے پہلے ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے اب ان کو سامنے دیکھیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے پریجیکٹس اناغریٹ ہونے والے ہیں یہاں پہ بہت سارا پریجیکٹس آنے والے سمیمے جہاں کی ریجنل پارٹی نے ہمیں صرف دوکھا دیا ہے چاہے انسی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے نیشنل ہو پورے کشمی ڈیوجن سے لوگ آئے ہیں ہر ایک ڈسٹرک سے لوگ آئے ہیں چاہے سرنگر کلگام انتناک شپین پلواما بارہ ملا کوفارہ ہر ایک ڈسٹرک سے لوگ آئے ہیں آج ہم موجی جی کو سواگت کرنے کے لیے آیا ہوں موجی جی نے ہمارا دیش بنایا ہے پورے دیش موجی جی کا نام بڑا نام ہے ٹھیک ہے اور کشمی ڈیوجن کو آج تک دس سکیہ میں دیا موجی جی نے بڑے جو ان کو لاب تک ان تک پہنچا ہے ٹھیک ہے آخر میں دیا گولڈن کار جس کا کوئی مثال نہ ملتا ہر کوئی موجی جی کیلئے دعا گو ہے پراتنک کر رہا ہے کہ موجی جی ہمیشہ رہی تو بات یہ ہے کہ اب میں سب کہتا ہے کہ بار بار موجی سرکار بار بار موجی سرکار بار بار موجی سرکار تین سو ستر جو ہے نا وہ اس آڑ میں یہاں کی کچھ لوگ نہ گفلے کر رہا ہے چوریا کر رہا ہے خاندانی حکومت چلتا ہے نا تو تین سو ستر ان کے لیے عام ناگری کے لیے تین سو ستر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر جو اترا کھان میں ہو یا اوڈیسا میں ہے جو اگر وہ میں اگر ادھر زمین کو کھڑی دیا میں کوئی روکتا نہیں ہے تو اگر ادھر کھڑی دیتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں نا ہم ایک دیشنا ایک نشان ایک پرادان ہے تو اس لیے موجی جی نے جو فیستے دیا ہم اس کو ویلکم کر رہا ہوں میرا ایک یونی چل رہا ہے سردب سپاہ اس کے نام سے اس لیے مجھے انہوں نے بلایا ہے کہ آپ کو آج کچھ ایوار لینا جی بہت اچھا لگ رہا ہے فرس ٹائم یہ ریلی ہوئی ہے یہاں پہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ آج موڈی سرکار یہاں رہے ہیں کہ بہت خوش ہو رہا ہے ہمیں شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پرائیمنٹر آئے ہیں کشمیر کیوں اپنا پریوار مانا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے جو پریوار کا حصہ ہوتا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں تک آ سکیں گے اور موڈی کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے ہم نے بہت انتظار کیا اس دن کا کہ یہ دن آئے اس سے پہلے بھی میں نے دو ہزار اٹھرام میں سے ملاقات کی اور میں نے اس کو کچھ باتیں بول دی اس ٹائم کیونکہ کسانے کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں شکر ہے اللہ کا اس نے وہ اسی ٹائم اور سارے سکھی میں پھر وہ لانچ ہو گئی آج لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج موڈی جب سے حکومت آئی ہے آپ دیکھو تب سے کتنی ڈولیمنٹ ہوئی ہے ہر ایک گھر شانتی سے بیٹھا ہوا ہے ہر ایک بچہ شانتی سے چل رہا ہے ہر ایک بچہ شانتی سے کالے جا رہا ہے آج یہاں پہ نہ کوئی پتھر بازی ہو رہی ہے نہ کوئی کسی جگہ کال دی جا رہی ہے آج سارا کچھ امون سے چل رہا ہے شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پر پرائیمنٹ سر آئے ہیں ہم تو بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ خوش تھے ہم تو خوش نصیب ہیں کہ دوسری بار ہمارے یہاں پہ ہماری درتی پہ اور ہماری گاٹی میں انہوں نے وزٹ گیا تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے کیونکہ بدلتا کشمیر ہے بدل گیا کشمیر وہ پتھراؤں چلے گئے وہ خون خرابہ چلا گیا روز بچے سکول جا رہے ہیں مزدور مزدوری کر رہے دکانداری دکانداری اپنی کر رہے تو سب کچھ اچھا ہو رہا تو بدلتا کشمیر تو ہائی ہے گھنٹہ گھر میں پنچھی بھی پار نہیں مار سکتا تھا آج ہم لائف چلتے ہیں وہاں پہ نیا سال کا انجوائی کرتے ہیں ہر طرح کا انجوائی کرتے ہیں لوگ سلفیاں کھشتے ہیں اور کیا چاہیے ہم اس سے زیادہ امید رکھتے ہیں جو آج ان کا وزف تھا جو سپیج تھا جو انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہو بھی کچھ اور بھی اچھا ہو جائے جی بہت امیدیں لے کے آئے تھے سب لوگ اور بہت اچھا انہوں نے سپیج دی بہت اچھی دی کیونکہ کشمیر کیوں اپنا پریوار مانا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے جو پریوار کا حصہ ہوتا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ سوچئے تو ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آج تک آدھر پارٹیا نے ہمیں تفن کر رکھا تھا پاڑی کے آواز دبی ہوئی تھی اور آج پاڑی کے آواز اگر نکالی ہے تو موڈی جی نے نکالی ہے موڈی جی نے ہمیں حق دیا پہاڑیوں کا حق دیا ایشٹی دی اور جو اس چیز کو ہم ستر سار کی لڑائی ہمارے بزرگ بھی چلے گی دنیا سے تو ابھی تک وہ چیزیں ہمیں نہیں ملے تھے کیونکہ اٹھارہ سال ایم سی نے بھی راج کیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا تو بٹھ ہم بہت خوش ہیں موڈی سرکار سے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ موڈی ہے تو ملکی ہے یہ آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد میں ایک میسز دینا چاہتی ہو گریب کو کہ گریب اپنا وارڈ مت ضائع کرنا کمبل کے پھول پہ وہ ڈالنا مار کیونکہ آپ کا بیش آپ کا ویچر آپ کا ہر کچھ یہی ہے ایک گریب کے پاس ایک وارڈ ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں تک آ سکیں گے اور موڈی کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا کہ ہمیں اپنا جو این ار ایلم سے ہم جڑ کے یہاں تک پہنچے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے بھی ہم بڑیا سے بڑیا آگے پہنچے تاکہ ہم جو اپنا این ار ایلم سے جڑے ہم لکھ پتی دیدی ہیں تو ہم اپنا کام بنا کے جو ہماری اور بھی بہنے ہیں ان کو بھی ہم آگے آنے کا ان کو بھی تھوڑا بولنے کا موقع دے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں وہ ان کو ہم سب کو آگے لائیں